جماعت نوہم کی پہلی نظم حمد کے جسے جگنات آزاد نے لکھا ہے اس کے سرگرمی اور سوال جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسری بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اسی خدمی کے بہتر ویڈیو بنا کر لے کر آیا کریں گے چلیں شروعات کرتے ہیں حمد جان پہچان کی مدد سے ویب خاکہ مکمل کیجئے یعنی جگنات آزاد کی جان پہچان کی مدد سے اس ویب خاکے کو مکمل کرنا ہے جگنات آزاد کون ہے شاعر ہے ان کا نام کیا ہے جگنات آزاد کون ہے وہ ماہر اقبالیت ہے اور کیا ہے جدید نظم کو شاعر ہے ان کے جو نظم کے مجموعہ ہیں وہ کیا ہیں بیکراہ ہے وطن میں اجنبی اقبال اور مغربی فلسفہ تو اس طریقے سے آپ ہی سویب خاکے کو مکمل کر سکتے ہیں حمد کی تعریف لکھئے دوسرا سوال اپنے معاول اور ستارے سے ادھر خدا کی جلوہ نمائی کی قیفیت بیان کیجئے تیسرا دریائے کی موجو اور بہار کی ہواوں میں موجود نشانیوں کو واضح کیجئے حمد کی تعریف اللہ کی شان میں اہم بیان کی جانے والی نظم کو اللہ کی شان میں بیان کی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں یہ تھوڑی سے یہاں پر اسپیلنگ مسٹیک ہے اسے درست کر لیجئے اپنے معاول اور ستارے سے ادھر خدا کی جلوہ نمائی کی قیفیت خدا کا حسن ہمارے معاول کے آسفاز بھی ہے ستارے سے آگے بھی ہے ستارے سے آگے اور جہاں ہے جہاں خدا کی خدرد اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے بے شمار اشیاء کائنات میں پھیلی ہوئی ہے بے شمار اشیاء میں خدا کا جلوہ نمائی ہے کائنات میں صرف ایک نظام شمسی نہیں ہے جس کا حصہ ہمارے زمین ہے ہمارے نظام شمسی ایک کہہ کشا کا حصہ ہے اور ایسی کئی کہہ کشاں کائنات میں بکری ہوئی ہے ہر جوہاں خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے کائنات کا پورا نظام یہ واقعہ تن خدا کی خدرت کا نمونہ ہے کائنات میں خدرت کی جو نشانیاں بکری ہوئی ہیں ہر ایک میں خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے دریہ کی موجوں اور بہار کی ہواوں میں موجود نشانیاں کو واضح کیجئے کائنات کی پھیلی بھی تمام اشیاء میں خدرت کی نشانیاں موجود ہیں جن میں خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے دریہ کی موجوں میں بھی بہت ساری نشانیاں دیکھتے ہیں موجوں کی روانی میں دلکشی ہے جو خدا کے حسن کی نشانی ہے جب یہی موجے تیز و تند ہو جاتی ہے اور ساحلی علاقوں میں خیر برپا کرتی ہے تب یہ خدا کے غزب کا مظہر بن جاتی ہے باہر کی ہواوں میں یہ خوبی ہے کہ یہ مردہ درختوں کو زندگی بخشتی ہے کلیوں کو چٹکاتی ہے پھولوں کو کھلاتی ہے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے موسم خوشگار ہو جاتا ہے باہر کی یہ فرحد بخش ہواوں میں بھی خدا ہی کا حسن بکرا ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہوگا حمد کے حوالے سے خدا کی حسن کے سو رنگ پر روشنی ڈالیے اس کے بعد حمد کے ایسے اشائر تلاش کیجئے جن سے زیل کے مفہوم ظاہر ہوتے ہیں خدا کی خدرت رنگوں اور نکھتوں کے موسم بہار ہی میں نمائی نہیں بلکہ خضا میں بھی خدا کی کاریگری جلوہ گر ہے دوسرا شاعر خدا کی عظمت کے اس تصور پر خربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اسے کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاریگری اور حسن دکھائی دیتا ہے حمد کے حوالے سے خدا کی حسن کے سو رنگ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کا حسن اور اس کی خدرت کی کاریگری کے جلوے دکھائی دیتے ہیں ان جلوے سے لطفدوز ہونے کے لیے انسان کے پاس نور کو دیکھنے والے نظر چاہیے اس کے پہلوں میں ایک حساس دل چاہیے پر نور صبح کا سوہانہ وقت ہو اے شام کا ملگجہ اجالہ یا افق پر پھولی ہوئی شفق کی سرقی جرات کا اندھیرہ ہر ساتھ خدا کے حسن و جمال کی آئینہ دار ہوتی ہے ہر ساتھ کا ایک کیف و سرور ہوتا ہے جو دیکھنے والے کے دل میں ایک مستی کیسی کیفیت پیدا کرتا ہے چلیے دیکھیں اشارہ یہ ہے کیوں نہ خربان تصور ہوں میں آزار کے آج نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں حبدی کے خضا کے لئے جو شعر نے شعر بیان کیا ہے رنگ و بو تک تجھے دیکھو کہ خضا تک دیکھو میں تیرا حسن جو دیکھو تو کہاں تک دیکھو ہم سے سنت اتعزاد کا شعر لکھئے اس حمد میں رنگ و بو خضا جیسی متعزاد کیفیت کا ذکر ہوا ہے اب اتکا آپ نے اپنے بیاز میں لکھنا ہے موج دریہ کی خسم بعد بہارہ کی خسم تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھو اب اس میں جو بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ صبح کا نور شفق شام کی شب ظلمت کی دریہ کی روانی تصور کے خربان بعد بہار اس کی لفظی ترکیب دیکھنا ہے سنت اتعزاد کا شعر آج تک تجھ کو دیکھا تو یخی تک دیکھا اب تمنہ ہے کہ تجھ کو میں گمہ تک دیکھو چلے اگلا دیکھتے ہیں لفظی ترکیب صبح کا نور شام کی شفق شب کی ظلمت دریہ کی روانی تصور کے خربان صبح کا نور نور سبح شام کی شفق شام شفق شب کی ظلمت ظلمت شب دریا کی روانی روانی دریا تصور کے خربان خربانِ تصور یہ سب کیا ہیں لفظی ترقیبیں ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اب یہ دو اشار کی تشریح دیکھ لیتے ہیں آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقی تک دیکھا اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گمہ تک دیکھوں دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت دھونڈ چکا اب تیرا حکم میں ہو جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں تشریح پہلے شعر کی شاعر کہتا ہے کہ میں نے خدا کو اب تک یقین اور اعتبار کے مطابق دیکھا ہے مگر اب میری تمنہ ہے کہ میں باری تعالیٰ کے ذات کو گمہ تک دیکھوں میں جانتا ہوں کہ اللہ کی خدرت اور حکمت انسان کے فہم وہ ادراک اور گمان سے واہر ہے انسان لاکھ کائنات پر پڑے ہوئے پردہ اسرار اور عموز کو اپنی اخلق فراسط سے اٹھانے کی کوشش کریں مگر اس کی عظمت اور قبریائی کو سمجھنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے لیکن میں اسے اس کی عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں دوسرا شعر شاعر کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دل کی دنیا بہت تلاش کیا لیکن اب میں اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے خدا خادر مطلق ہے اس کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہے ہرچند کہ یہ بہر بس میں نہیں ہے لیکن میں راز ہائے کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عرفان ذات باری تعالی حاصل ہو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو پھر ملاقات ہوگی تب تک